چھے تصویریں آپ کے سامنے ہیں پتنجلی کے کارکرم میں شرکت کرنے پہنچی مکھی منتری مسندرہ راجے نے سنکیت دیا اور کہا کہ بابا رامدیو نے دنیا میں اپنا لوہا منبایا ہے اور اب وہ کرولی کو اپنا کر وکاس کے نئے آیام ستھابت کریں گے اس موقع پر سی ایم راجے نے بابا رامدیو کی تعلیف کرتے ہوئے کہا کہ مہاراج کے کرولی کو اپنا لوگوں کو روزگار ملے گا اور یوک کے کشتر میں ایک بار پھر سے نیا مقام حاصل کریں گے اس چیلنج کو مہاراج جی نے لیا ہے اور میں دنیواد ان کو دینا چاہتی ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے یہی کہا کہ میں ایک دفعہ اپنا یہ کام چالو کر دوں گا تو اس جگہ کے اندر میں اس کام کو چھوڑ کے بنا کے رکھوں گا جس کی اوپر پورا راجستان گرب کرے گا اور کرولی تو گرب کرے گا ہی کرے گا کیونکہ آپ ہی لوگ اس سے پاؤ گے جو یوگ گائب ہو گیا تھا دنیا سے اس کو پھر سے سینٹر سٹیج اور سینٹر سٹیج فرنٹ پیج سینٹر سٹیج پہ لانے کا کام مہاراج جی نے کیا ہے اور یہ یہاں ہندوستان ہی ہندوستان کے اندر نہیں پرانتو یہ اتنے جوڑ سے انہوں نے سینٹر سٹیج پہ لانے کا کام کیا ہے کہ آج پوری دنیا ان کا لوہا مانتی ہے یہ کھلی یوگی نہیں پرانتو آئیوروید بھی جس کو میں بھی دنیا کے فرنٹ پیج پہ اور سینٹر سٹیج پہ لانا چاہتا ہوں گوشالہ ان کا ایک بہت بڑا شکشن سنسطان آچاریکولم جس کو کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے آئیوروید کا ایک بڑا سنسطان پراکرتک چکچا اور یہ سب چیزیں جو شروع کریں آج جو شروع کیا ہے کہ یہاں کھیتی بھی شروع کریں گے ہربل جڑی بوٹی بغیرہ یہ سے بھی اور پرشکشن کریں گے لوگوں کا میں سمجھتی ہوں کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کام ہے یہ کام یہاں چالو ہو جائے گا تو میں بہت سارے لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ یانگسٹرز بہت سارے یانگسٹرز کو موقع ملے گا کسان کھیتی میں اس کو استعمال کر سکے گا نئے نئے چیزوں کیا پر یوگ کر سکے گا اور پتنجلی یوگپیٹ کے گائیڈنس میں اس کو آگے بڑھانے کا کام کرے گا تو کرولی اپنے آپ میں ایک سینٹر بن جائے گا جس کو میں سمجھتی ہوں کرولی واسی خود ہی نہیں سوچ سکتے تھے تو تصویر بدل جائے گی لائف سٹائل بدل جائے گی سوچ بدل جائے گا اور راجستان کو ایک رستہ دکھانے کا کام کرولی کرے گا بینا عطیت کے ورطمان دشاہین ہوتا ہے اور بینا عطیت کے عطیت گتی ہین ہوتا ہے عطیت کے گورو سوابیمان اور عطیت کے اپنے سانسکرتک وراثت کو ساتھ لے کر کے ورطمان کے دھراتا پر شکشہ سواسے روجگار اور سمردھی کے نئے سوپان ہماری وسندرہ راجی جی یہاں پر کھڑے کر رہے ہیں اور جہاں اس دھرتی پر جہاں پر ابھی کھڑے ہیں ٹیلوں کے بیچ میں یہاں پر یہ ستان سروع ہوا ہے تو یہاں اس میں بھی بہت بڑا یوگدان ہماری وسندرہ راجی جی کا ہے میرے کو دو مہنے سے یہ پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ سوامج جی آپ کو راجستان میں آنا ہے اور سب سے پچھڑے کشیتر میں آپ کا یہاں پر اپنی سیوائی سروع کو جہاں پر کوئی نہیں جاتا تو میں نے کہا ہم تو فقیر ہیں بجیر لوگ امیر لوگ تو بڑی بڑی جگھوں پر جاتے ہیں میں نے کہا ہم فقیر ہیں ہم خود ایک سادھان پریوار میں کھیت کھریان میں کسان کے پریوار میں پیدا ہوئے تو میں نے کہا ہم